السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلافے میں ہوں نہ کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشک سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کبھی صبح ہوگا نہ یہ بیسانا تمام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو دل سے ہے ماں ہی لے پہ امبر یہ اس کی پیچان ہے مکر جو دل سے ہے ماں ہی لے پہ امبر یہ اس کی پیچان ہے مکر یہ ہر دم سبی نوان کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اسی تماں کا پہ جی رہا ہوں یہی تمنہ جلا رہی ہے اسی تماں کا پہ جی رہا ہوں یہی تمنہ جلا رہی ہے نوانے لطف کو کرم نہ ہوگی تو مجھ پہ جینا ہرام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام یہ تھی امہ حبیبہ جو بارگاہی رسالت میں عقیدت کے پھول نچاور کر رہی تھی اب میں پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دعویٰ دینا چاہتا ہوں علم و دانش ریڈر کلب کے جنرل سیکٹری احسان اللہ ججہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں تو بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے آپ سب کی برپور تاریو کی گونج میں احسان اللہ ججہ صاحب گھرشن میں سبا کو چست جو تیری ہے بھل بھل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں چلوا ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سونگتا ہوں بھو تیری ہے گلستہ میں جا کے ہر ہر گل کو دیکھا تیری سی رنگت نہ تیری سی بھو ہے نکل جائے جاں تیرے قدموں کے نیچے یہی ہے تمنا یہی عرضو ہے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پہ بتلاکوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغامیں سکو تو فانوں کے رخ موڑ دیے اور رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکانِ آئینہِ ساز میں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانِ محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو حاضرینِ کرام مہمانانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب حاضرین کو علم و دانس ریڈرز کلپ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آم دیت کہنے کے بعد میں چاند ایک الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ تائیس مارچ انیس سو چالیس یہ وہ دن جو کہ برے صغیر کے مسلمانوں کے احیاء اور سیاسی معاشی اور سماجی نسب این کا دن قرار دیا جاتا ہے کروڑا مسلمانوں نے برسوں قبل لاہور کے منٹو پارک حالیہ اقبال پارک میں سبس حلالی پرچم کے سائے تلے ایک الہدہ مملکت حاصل کرنے کا اندیا دیا تھا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور پھر رہنماوں کی انتھک محنت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں حاصل کر لیا گیا مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کے حالات دیکھ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بلا رہے ہیں حاضرین اکرام علم و دانش ریڈرز کلب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اس کے انتظامیاں یہ جانتی ہے کہ جو لوگ تاریخ کو یاد نہیں رکھتے تاریخ ان کو بلا دیتی ہے اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے علاقے میں ہر تاریخی دن پہ ایسے پروگرام انشاءاللہ منقد کیا کریں گے جن سے نہ صرف ماضی کی یادیں تازہ ہوں بلکہ اس عرض وطن کے چراغ جو کے نونحال ہیں ان کو اپنے چہر دکھانے کے مواقع فرہم کریں گے انشاءاللہ ہم جناب محمد یوسف باجوہ صاحب امیر یوسف باجوہ صاحب حافظ سلمان نبید باجوہ عبداللہ نبید باجوہ جو کہ گجبالہ سے تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اب میں مزید وقت لیے بغیر اس پروگرام کے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کے آنے سے پہلے یہ کہ کچھ اور پڑھ گئے ہیں اندیرے تو کیا ہوا کچھ اور پڑھ گئے ہیں اندیرے تو کیا ہوا مایوس تو نہیں ہے تلوے سہر سے ہم اور پہلے مقرر گارمنٹ رضائے مصطفیہ ہائی سکول سوکرمنٹ سے کلاس ہے ان کی دہم تشریف لاتے ہیں آپ سب کی بربور تالیوں کی گونج میں اظہار الحق